تو آپ دیکھیں روس کا مرید ہو گیا ہے کہ ایسے حماس کریمیا سے مہا فدھونس کا سنکیت کیسے سامنے آرہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرما ندھی واسندانی بھی میرے ساتھ اس بولیٹن میں تو بڑی خبریں آپ کو بتاتے ہیں سردیوں کی آہٹ شروع ہو گئی اور روس نے سردیوں کے لیے ایسا گھاتک پلان تیار کیا جو زلنسکی کو چوکا سکتا ہے بہرحال پتن کو چوکانے کے لیے یوکرین نے اپنے باہو بلی کو میدان میں اتار دیا جی ہاں امریکہ سے ملے شکتی شالی ابراہمز ٹینکز کا انتظار ختم ہو چکا ہے اور اب یہ ٹینک دشمن کی بخیہ ادھرنے کے لیے جھڑ گیا ہے ابراہمز کو فیلحال یوکرین کے ادھشیت میں سفلتا ملتی ہوئے نظر آرہی ہے لیکن ان ٹینکز سے نپٹنے کے لیے روسی رنڈیتی بھی تیار ہے تین دن پہلے روس نے یوکرین پار سب سے شکتی شالی ڈرون سے حملہ کیا جس میں یوکرین کو بڑا نقصان ہوا تھا لیکن اب یوکرین نے بھی پلٹوار کیا اور روسی سیما کی طرف ڈرون فلیٹ بھیجی ہے یوکرین نے اور روسی علاقوں پر تابر توڑ اٹیک بھی کیے ہیں یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کس طرح یوکرین پلٹوار کر رہا ہے اور روس میں اس وقت اس وار زون میں ہہاکار مچا ہوا ہے اور آئیے شروعات کرتے ہیں بڑی خبروں سے آپ کو روس یوکرین یوکرین کی بڑی خبریں دکھا ہے اسے پہلے ایک چوکانے والی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویر روس کے چلیا بسک سے آئی ہے یہاں ایک پلانٹ میں آگ لگ گئی اور اس پلانٹ میں یودھک ٹانکوں کے جو انجن ہیں وہ بنتے ہیں لیکن دیر رات اس پلانٹ میں اچانک آگ لگ گئی پلانٹ سے درجنوں آگ کے گولے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصمیریں بھیانک ہیں دماغوں کی آواز بھی سنائی دی گئی اس پلانٹ سے آننفانن میں فائر انجن کو بلایا گیا قریب دو درجن فائر انجن موقع پر پہنچے اور آگ پر کابو پایا گیا یہ آگ کیسے لگی اس کی جانچ کی جا رہی ہے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا کہ آگ یوکرینی ڈرون اٹاک کی وجہ سے لگی ہو سکتی ہے آگ سے کتنے لوگ ہتاعت ہوئے اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جس پلانٹ میں آگ لگی اس میں تی سیونٹی ٹو تی نائنٹی پروریو ٹانک بی ایم پی ٹی ٹرمینیٹر ایم سٹا ایم سٹا ایم سٹا ایس کے انجن بھی بنایا جاتے تھے لیکن یہ بھیشن آگ بتا رہی ہے کہ پورا پلانٹ ہی تہس نہس ہو گیا اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار روس یوکرین یود سے جڑی ہے وزفورٹہ خبر آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے دکھاتے ہیں یود سے جڑی پانچ بڑی خبریں اس وقت کی کونسی آ رہی ہیں تو بڑی خبار یوکرین کا روسی ٹینک پر بھیشن حملہ زوردار دھماکے کے ساتھ تباہ ہوا روسی ٹینک یوکرینی حملے کی تصفیریں کیمرے میں قید ہوئی تصفیریں آپ دیکھیں موسیقی اور ایک اور بڑی خبار روس یوکرین کے بیچ بھیشن جنگ جاری ہے یوکرینی آرٹلری جنگ کے لیے مستعد ہے 128 بھی ماؤنٹین اسول بریگٹ نے ویڈیو جاری کیا ہے اور ایک اور بڑی خبار روس یوکرین جنگ پر ہنگری کے پی ایم کا بہت بڑا بیان اور یوکرینی یوٹ کے میدان میں نہیں جیتے گا یہ ہنگری کے پی ایم کی طرف سے کہا گیا اور ایک اور بڑی خبار جنگ کے بیچ یوکرین کے اوڈیسا میں بھیشن برپیلا توفان آیا ہے برپیلے توفان سے سڑکوں پر کئی فیٹ تک برف جمی ہوئی ہے برپیلے توفان سے کئی واہن درگھٹنا گرسپ بھی ہو گئے دیکھیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اس برپیلے توفان کی یہ اوڈیسا سے تصویریں ہیں جو بندرگاہ والا علاقہ ہے یہاں پر زبردست برف باری ہوئی ہے یہ توفان آیا ہوا ہے برپیلا اور ایک اور بڑی خبر یوکرین کا روس پر زوردار پلٹوار روس کے چار شہروں پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا ہے یوکرینی حملے میں روس کو بھاری نقصان ہوا ہے تو اس جنگ میں روس پر یوکرین کا فیدھونسک پرہار اس کی پوری ڈیٹیلز کیا ہے آپ کو بتائیں روس کے فیدھونسک حملوں کے جواب میں یوکرین بھی کافی آکرامک ہو گیا اور یوکرین کی سینہ نے روس کے کئی علاقوں پر حملہ کیا ہے روس کے چار بڑے شہروں پر یوکرین نے ایک ساتھ حملہ کیا موسکو سے لے کر ارتولہ بریانسکا اور کلوگا پر یوکرین نے پلٹوار کیا یہ میپ کے ذریعہ آپ قوم بھی خابی رہیں اور اس پر آپ ذرا دیکھیں خبر یہ ہے کہ جو زبردست پلٹوار کیا گیا اس کو لے کر کتنا نقصان ہوا حالانکہ روسی رکشو منطرہ لیانک ڈیفنس منسٹری کے دعوؤ کے انسار موسکو کی اور بڑھ رہے 20 ڈرون کو ہم نے مار گرایا ہے روس پر یوکرین کا ویدھونسک پرہار کریمیا تولہ بریانس کلوگا یہ وہ تمام علاقے ہیں جو ہاں پر بڑا حملہ کیا گیا اور ایک اور بڑی خبر روس کا یوکرین پر بیشن پرہار جاری ہے یوکرینی ٹھکانوں پر ایم ایل آرے سے روکٹ داگے گئے ہیں روسی حملے میں یوکرین کو بھاری نقصان ہوا ہے اور ایک اور بڑی خبار کامکازی ڈرون سے روسی ٹینک نے سنابوت کیا گیا روس کے ٹینک پر یوکرین کا بڑا حملہ یوکرینی ایف پی وی حملے میں کئی سینکوں کی موت کی خبر آ رہی ہے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو داتے روس پر یوکرین کا زبردست پلٹ وار ہوا ہے کریمیا پر سب سے بڑے ڈرون حملے کا دعویٰ کیا جارہا ایک ساتھ کئی ڈرون یوکرین نے داگے ہیں ایک رپورٹ سامیہ آئی ہے روس نے کیا حملہ ناکام کرنے کا دعویٰ بھی کیا جارہا ہے روس تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر حملے کو ناکام کیا ہے لیکن یوکرین نے ایک بار پھر سے اٹاک کیا ہے اور کئی بڑے اٹاک کیا ہے وہ بھی کریمیا پرچ کو دیکھا اور آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں اس پر بمباری کی جاری جنگ میں روس کی ہتھیار سپلائی کا جو مکھ راستہ ہے وہ کریمیا بریج ہی ہے روسی ہتھیاروں کی سپلائی کو روکنے کا مقصد بھی ہے تاکہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کو تباہ کیا جائے خیرسوہ زائپریزیا پر قبضہ کرنے میں بھی اس کا کافی اہم رول ہے سیوستو پول میں ہی روسی بلیک سی فلیٹ کا بیس ہے اور وہ کریمیا کو یہی بریج جو قرچ بریج ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے کالا ساغر اور عزوف ساغر کو یہ جوڑتا ہے انیس کلومیٹر لمبے پل کو بنانے میں قریب دو سال کا وقت لگا دو ہزار چودہ میں کریمیا پر روس نے قبضہ کیا تھا اس پل سے سڑک اور ریل دونوں کی سوویدھا ہے اس لحاظ سے یہ پل بہت اہم ہے لیکن یہی وجہ ہے کہ کس طرح سے نقصان پہنچا ہے کمزور کیا جا کریمیا میں روس کو لگتار اس پر رہا یوکرین حملہ کر رہا ایک اور بڑی خبار وار زون میں عبرام ٹینک ایکشن دیکھنے کو ملا روس کے خلاف عبرامز ٹینک میں سنبھالا مورچہ روسی سینہ پر عبرامز کا زوردار پرہار تصویریں دیکھئے آپ یوکرین جنگ میں گیم چینجر ثابت ہوں گے عبرامز ٹینک آئیے کچھ اور ڈیٹیل میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں روس کے خلاف وار زون میں عبرامز کی انٹری کے ساتھ ہی یوکرین بلکل بدل سکتا ہے عبرامز ٹینک یوکرین کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا گرافکس کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کیسے عبرامز ٹینک روسی فوج پر بھاری پڑ سکتے ہیں کیا یہ گیم چینجر روسی ڈیفنس لائن کو دوست کرنے میں یہ سکشم ہوتے ہیں روس کے قبضائے علاقوں کو واپس لیا جا سکتا ان کے ذریعے روسی فرنٹ لائن کمان سینٹرز پر حملہ آسان بھی ہو سکے گا سپلائی لائن ہتھیار ڈپو پر حملہ بھی پوسیبل ہو جائے گا آمنے سامنے کی لڑائی میں سب پر بھاری پڑ سکتے ہیں وار زون میں تیزی سے آگے بڑھتا ہے ابرام کم سمی میں بڑے علاقے کو کور بھی کرتا ہے ابرام سٹینک یوکرین کو امریکہ سے ملے ہیں تو یہ تو سپورٹ ہے ابرام سٹینک کا اور چلے اب آپ کو بتاتے کہ امریکہ کا ابرام سٹینک کتنا خاص ہے کتنا طاقت فر ہے ابرام سٹینک گولہ بارود کے ساتھ کم شمت والے یورینیم شل داغنے کی بھی طاقت رکھتا ہے ابرام سٹینک کے آنے سے یوکرین روسی ٹھکانوں پر بڑے حملے کر سکتا کیا ہے اس کا 12.7 mm کی مشوین گن بھی اس میں فٹ ہے جو کی دشمن پر 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 ہار کرتی ہے اگر رینج کی بات کی چار سو اٹھائیس سے لے کر ساڑھے چار سو کلویٹر تک اس کی رینج یعنی کی مار کرنے کی شمت ہے ٹارگر تک جو یہ بمباری ہے وہ کرتا ہے ٹاپ سپیڈ کتنی ہے پیت آلیس مائلز پر آر کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ امریکن ابراہم سٹینگ کی ہے قیمت 9.6 ایک ملین ڈالر اس کی قیمت بتائی جاری بہت شکت شالی یہ یودھا اور لگاتار یہ روس کے خلاف ویدھونس مچاتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اور بڑی خبار یوکرین کا حیمار سے حملہ ہوا ہے روسی ویدھ سر کو کیا تبا یوکرین سے جواری کیا حملے کا ویڈیو تصویر آپ دیکھیں اور ایک اور بڑی خبار یوکرین سینہ کا روس پر ہو ویدھ سے حملہ ہوا ہے کوپیان شیطر میں یوکرین سینہ نے حملہ کیا ہے گیلن بی سے حملے میں روسی سینہ کو بھاری نقصان ہوا ہے اور ایک اور بڑی خبار روس کی بلیک سی فریٹ کا بڑا ایک شن دیکھ نیک ملا ایس 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 بڑا آئیے دیکھتے ہیں کہ روس کے فائٹر جیٹ کیسے یوکرین کے ڈرون اور بوٹ کو تباہ کر رہے ہیں پوری جانکار ایکریم یا بریج کی سرکشہ بلیک سی فلیٹ نے کیسے مور چا سنبھالا ہوا ہے یوکرین کے حملوں کو کیا حماس نے جنگ پار پتن کے پریاسوں کے لیے سرحانہ بھی کیا اور خبر یہ کہ ایک روسی ناغرگ جو کہ حماس کے چنگل میں تھا جو بندھک تھا اس کو رہا کیا گیا سرحانہ بھائی سرحانہ بھائی اور ایک اور بڑی خبار ڈانس کے افدیفکا میں بھیشن جنگ ہو رہی ہے روس اور یکرین کی سینہ کی بھی چوام نے سامنی کے لڑائی افدیفکا پا روس کا زبردست حملہ ہوا روسی حملوں کا یکرین بھی مہتوڑ جواب دے رہا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کیسے افدیفکا میں ابھی تازہ حالات ہیں روس اور یکرین کی سینہ کیسے ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے کے یدھ میں ڈٹی ہوئی ہے دکھاتے ہیں آپ کو بگ وال کے ذریعے ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے افدیفکا کلڑائی ننائک موڑ پر آئی جو خبر آ رہی ہے اترپور پشم اور دشن پشم میں اس وقت بھیشن جنگ رشیا اور یکرین کے بیٹ چھڑی ہوئی ہے یکرین کی سینہ نے 23 روسی حملوں کو ناکام کیا اور کیا خبر ہے یہاں پر جو اس وقت ویدھونز دیکھنے کو مل رہا ہے گراؤنڈ آپریشن کے ساتھ روس کے ہوائی حملے بھی لگاتار جواری یعنی کہ ہوائی حملوں کے ذریعے روس جو گراؤنڈ آپریشن اس کو کور فائر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے افدیفکا کے مکھ پوائنٹس پر یکرینی سینہ کا پوری طرح سے نیانترن ہو گیا ہے یکرین کی طرف سے یہ دعوہ اور بہت بڑی کامیابی کی بات یکرین کی طرف سے کہیں جا رہی ہے تو یہ جانکاری جو کس وقت افدیفکا کے فرنٹ سے آ رہی ہے اور ایک اور بڑی خبار بجلی سنکٹ پر زلنسکی کا بڑا بیان دس یکرینی شتروں میں بجلی سنکٹ ہے یہ زلنسکی کی طرف سے کہا گیا چار سو سے زیادہ کزبوں کی بجلی گول ہے ارجا کے اندروں پر روسی حملوں کا یہ اثر ہے تو ایک طرف دیکھئے اب لگا تھا تھنڈ کا موسم اور حالات بد سے بتر ہوتے نظر آئیں گے اور اب بجلی کے سنکٹ کا سامنے یکرین کو کرنا پڑ رہا ہے اور ایک اور بڑی خبار یکرین میں یودھ کے بیچ بھاری برباری سے بڑی روسی سینہ کی مشکلیں دکشنی یکرین میں اچانک موسم خراب ہو گیا ہے یودھ شتر میں برباری کی آئی تصویریں سامنے برباری کی وجہ سے جنگ کے حالات اور نازک ہو گئے گازہ میں الگ لگ دیشوں سے مانوی سہیتہ کی کھیپ لگتار جاری ہے خبر ایک ازرائلی ایکشن سے ہوئے جانوال کی حانی نے امریکہ کو بھی سکتے میں ڈال دیا گازہ میں آز تھائی مانوی ویرام کے دوران ویدیشی میڈیا کی ریپورٹ کو لے کر امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن بھی چندت ہیں ڈیلی پولٹیکو کے مطابق ویدیشی میڈیا نے جس طرح سے اتری گازہ کی تباہی کی سیما کو اجاگر کیا ہے اس سے ازرائل کی سین نے آپریشن پر سوال تو اٹھے ہی ہیں امریکہ کو لے کر بھی ویشوک منج کی سوچ پر اثر پڑا ہے گازہ پر بائیڈن کی سٹینڈ کو ویروتی بھونانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور گازہ میں چار دن کے سیس فائر کے دوران پورا کیا گازہ میں پہلے ہماس کے بارودھی جال کا پتہ لگانے میں بھی میرومی سپیشل آپریشنز بریگیٹ کی لاؤک سکارٹ کی بھومی کا اہم رہی کم سے کم پچاس ایسے بڑے حملوں کو انہوں نے ناکام کیا جو بھومی گت مائن سے ہو سکتے تھے سینکڑو پیس پوٹک اوپ کرن اور دلتن تھیاروں کے بھندار کا انہوں نے پردفاش کیا اور وہیں گازہ سے روح کا پانے والی تصویر لگاتار سامنے آرے ازرائلی حملے بند ہونے کے تین دن کے بعد بھی گازہ میں چھتکار مچی ہے اپنوں کی تلاش لگاتار جاری ہے ملبوں کی بیچ اتری گازہ سے سامنے آئی ان تصویروں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں زندگی کتنے مشکل میں ہے چار دنوں کے سیس فائر کی میاد ختم ہونے کو ہے لیکن ایسے حالات کا سامنا یہاں لوگ سات اکٹوبر سے کر رہے ہیں ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے ازرائلی بمباری میں زمی دوز امارتوں میں اب بھی کئی زندگی کے دفن ہے راحت اور بچاؤں میں چھوٹے پاریجنوں کو بھی یہی امید ہے کہ اگلے پل ان کا کوئی اپنا ان ملبے سے جیبت نکلائے غازہ میں ابھی سات ازار لوگ لاپتہ ہیں اور ہماس نے اب تک جن بندکوں کو چھوڑا ہے ان میں سے زیادہ ترمہل آئیں اور چھوٹے بچے ہیں ہماس کے کارل گرہ سے چھوٹے لوگوں نے باقی بندکوں کی رہائی کی امید جتائی ہے تیل اویو سے سامنے آیا یہ ویڈیو بیان کرتا ہے کہ ان کے لیے یہ نئی زندگی سے کم نہیں موت کے مجھ سے زندہ لوٹ کر شیرون، ہرڈزمین اور بارہ سال کی بیٹی نوام بھی تیل اویو پہنچ گئی بیٹے کو دیکھ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی اور رونے لگی پچاس دن بعد اپنے پتا سے مل کر نوام کی بھی آنکھیں بھرائی کچھ ایسے بھی بندک رہا ہوئے جو کافی زخمی تھے حالانکہ رہائی کے ترند بعد سب کو اسپتہ لے جائے گیا اس سے پہلے بندکوں کو ہماس نے مصر کو سوپا اور پھر مصر نے اسرائیل بارڈر پر انہیں آئیڈی اپ کے حوالی کیا